موسیقی اتا ایسا بیان مجھ کو ہوا رنگی بیانوں میں اتا ایسا بیان مجھ کو ہوا رنگی بیانوں میں کی بامِ عشق کے تائر ہیں میرے ہم زبانوں میں اب جس شخصیت کو میں دعوت دے رہا ہوں وہ آج کی محفل کے صدر محترم بھی ہیں نوجوان سیاستدان بھی ہیں اور منصوبندی کے وزیر بھی ہیں شولہ بیان مقرر بھی ہیں تشریف لاتے ہیں جنابِ اقبال حسن برپور تعلیوں سے ان کا استقبال کی ہوئی ہے عوض باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام وعلا خیر خلقہی محمد وعالی تیبین الطاہرین ماشاءاللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ الالی العظیم جناب سید عبرال حسین ایڈیشنل چیف سیکٹری گلگت بلدستان خادم حسین سلیم سیکرٹری ورکس میرے استاد محترم محقق دانشور حشمت کمال الہمی صاحب اور اس محفل کے سب سے خوبصورت اور سب سے پیارے انسان خادم حسین صاحب اور اسلامباد صاحب مہمان امان اللہ صاحب عبدالغفار صاحب یون ڈی پی کے اور دیغن مہمان آنگرامی فرید احمد صاحب ڈی جی ڈیزاسٹر منیجمنٹ ڈی سی اے ڈی سی اے استور عظیماللہ صاحب اور میرے بھائی اور انتہائی اہم صحافی جناب نزار عباد صاحب اور کمر رجاب اقبال علی اور میری بالخصوص میری مائے بہنیں اور معززین اقوار دو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یقیناً بڑی خوشی کے بعد ہے ایک خوبصورت محفل آپ نے یہاں جمعائی جس میں یقیناً آج اس محفل میں مائے بہنوں کی تعداد جو ہے واقعی مردوں سے زیادہ ہے اور یہ بہت بڑی حوصلہ ابزابات ہے اور میں سمجھتا ہوں آپ کی جو کمیٹمنٹ ہے وہ حقیقی کمیٹمنٹ ہے اس لیے کہ اس پرگرام میں پسلے دو گھنٹے سے میری مائے بہنیں ہر شخص کو یہاں سن رہی ہیں تو جس معاشرے کی مائے بہنوں میں اتنا شعور ہو وہ معاشرہ کبھی اس طرح پہ پیچھے نہیں رہ سکتا یقیناً خادم کے ساتھ جب میں پڑھتا تھا کالج میں جب یونیورسٹی میں پڑھتا تھا اس وقت سے ہماری دوستی ہے اور اس شخصیت نے معذوری کو اپنا جو ہے وہ نہیں بنایا پریشانی کا حصہ نہیں بنایا اس نے ایک سیحتمن انسان سے زیادہ بڑھ کر کام کیا ایک عالی تعلیمی آفتہ انسان سے پڑھ کر کام کیا اور نہ صرف یہ آپ کے قواردے کے لیے عزاز کی بات ہے میں سمجھتا ہوں پورے گلگت بلدستان کے لیے عزاز کی بات ہے انہوں نے رات دن میں خود دینی گوا ہوں رات دن محنت کی ہے اس قواردوں کے لیے اس بلدستان کے لیے اور کئی انٹرنیشنل ایوارڈ اس نے لیے ہیں اور یہ میرا دوست ہے اس پہ بھی مجھے فخر ہے ابھی جیسے آپ نے بتایا مجھے اس بات کا دکھ ہوا کہ آٹھ سو گرانوں پہ مشتمل ہے قواردو لیکن جب میں اس رستے سے آیا میرا خیال میں پہلی دفعہ قواردو آیا ہوں یہ بھی میری بدقسمتی ہے کہ اس سے پہلے میں آ جاتا اب ہمارا ٹینئور بھی مکمل ہونے والا ہے اس سے پہلے اگر آپ مجھے مدعو کرتے ہیں تو شاید ہم آپ کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں اب یہ کہ آٹھ سو گرانے ہیں سہت کی سہولیات روڈ کی یہ حالت ہے اس کے علاوہ ریاست کا فیلیور ہے ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ پسماندہ علاقوں کو فوکس کرے اور وہاں پہ کمز کم جو تعلیم ہے جس کے لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے فرمایا اطلم علم علا فرزت کل مسلم و مسلمہ مردوں اور عورتوں پہ واجب قرار دیا لیکن جب سکول ہی نہ ہو جب فیسلیٹیز ہی نہ ہو تو یہ تعلیم کیسے حاصل کریں یہ بہت افسوس کی بات ہے لیکن میرے بوجھ کو حل کر دیا میرے ایڈیشنل چیپ سیکٹری صاحب نے کہ انہوں نے اعلان کر دیا کہ گرلز ہائی سکول کے لیے انشاءاللہ وہ اپروال لے کے اس کو آپ ہائی سکول یہاں بنائیں گے اگر کوئی مشکل پیش آتی ہے تو میں اس کے ساتھ برپور تاؤن کرنے کے لئے تیار ہوں اور میں سمجھ رہا ہوں کہ سید عبرائل صاحب ظاہر بات ہی سن آردہ سائل اس کا تعلق بھی خبولوں سے ہے اور میرا بھی تعلق یہاں سے ہے اور جو فن دینے والا محکم ہے وہ ہم لوگ کے پاس ہے تو کمسکم اپنے ان علاقوں کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے اور جہاں تک روڈ کی بات ہے اب یہ سیکٹری ورس خود چل کر آئے ہیں یہ روڈ کی حالت دیکھی ہے تو میرا یقین ہے کہ اس پہ بھی یہ کام کریں گے اور پینڈی ڈی پارٹمنٹ کی طرف سے میں آپ کو اشور کرتا ہوں کہ اس روڈ کے حوالے سے بھی جو بھی تاؤن کر آپ کو ضرورت ہوگی ہم آپ کے ساتھ آن کرنے کے لئے تیار ہیں ہم یہاں اعلان کر کے جاتے جیسے شاہ صاحب نے فرمایا کہ ایڈی پی تو ختم ہو گئی اگر آپ جون سے یہ پرگرام پہلے کرتے ہیں تو ہم سب باؤنڈ ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ ہم آپ کو دے کے چلے جاتے ہیں کیونکہ آپ سے وعدہ کر دیں یہ جو کام ہوں گے کچھ تو چل دی ہوں گے لیکن کچھ بات میں ہوں گے کیونکہ آپ نکس ایڈی پی آپ کو انتظار کرنا ہوگا کہ تیس جون کو ایڈی پی جون کے مہینے میں ہم ایڈی پی لے کر آئیں گے اور آپ کے مسائل حل کریں گے آج جس مقصد کے لئے ہم اکھٹے ہوئے ہیں وہ ہیں گلاوپ پراجیک گلیشیر دیکھیں ظاہر بات ہے انسان کی جو خلقت ہے وہ پانی اور مٹی سے ہوئی ہے انتہائی پاکزہ ہے اگر مٹی اور پانی سے بھی کوئی پاکزہ چیز ہوتی تو اللہ ہمیں اس سے خلق کرتا آپ اشرف المخلوقات ہیں یعنی دنیا میں جتنی مخلوقات ہیں اس میں سب سے افضل ترین مخلوق انسان ہیں اسی لئے پیغمبر رحمہ ادھار جو انسانی شکل میں اللہ تعالی نے یہاں دنیا میں بھیجا اور اس کی خلقت آدم کی خلقت ہوئی اللہ اعلان کر رہا ہے کہ مٹی سے پا اور پانی سے ہم نے اس کو بنایا لہٰذا یہ انتہائی پاکزہ چیز ہے اس کے علاوہ یقینا جو آج جس محفل کو ہم نے سجائی ہے وہ پانی کے مسئلے کو حل کرنے کے لئے ہمیں گھٹے ہوئے ہیں یقینا کوار تو بہت بڑا علاقہ ہے لیکن یہاں کی مٹی بتا رہی ہے یہ پانی کے لئے ترس رہی ہے میں سمجھتا ہوں آپ کے لئے پانی جو ہے سب سے بڑا مسئلہ ہے میرا خیال ہے پانی کا مسئلہ حل ہو جائے تو گلگت بلتستان کی سب سے امیر ترین قوم بن سکتی ہے ہے نا یہ حدیث رسول ہے جس کے پاس زمین ہو اور وہ یہ کہہ میں غریب ہوں تو یہ بہت بڑا ظلم ہے یعنی مٹی زمین آپ کے لئے لازمی پہلو ہے غربت کو دور کرنے کے لئے زمین کے لحاظ سے آپ بہت خود کفیل ہیں لیکن جہاں تک پانی کا مسئلہ ہے ہم دعا گو بھی ہیں ہم کوشش بھی کریں گے فائننشل سپورٹ بھی کریں گے اخلاقی طور پر بھی مدد کریں گے اور دعا بھی کریں گے جو انیشیٹیو بلتستان یونیورسٹی اور یونیپی نے اٹھایا ہے اور اس کو پلاننگ ڈپارٹمنٹ ہیٹ کر رہا ہے میں ڈاکٹر زعبی کے زاکر کو زاکر حسین زاکر کو مبارک بات پیش کرتا ہوں یقیناً آپ نے ایک بہت بڑے یعنی ایک بہت بڑی ذمہ داری اٹھائی ہے جو گلگت بلتستان کی بنیادی ضرورت ہے پانی بے شک گلگت بلتستان پاکستان کو سہراب کرتا ہے ہے نا دریائے سے آپ کے سامنے سے گزر رہا ہے لیکن بدبختی اور بدنصیبی یہ ہے کہ اتنا بڑا جو ہے رسورس ہمارے پاس دریائے کی شکل میں ہے لیکن یہ دریائے ہماری زمینوں کے لئے کارامت نہیں ہے شاید ہم پاکستان کو سہراب کر رہے ہیں لیکن ہم اپنے علاقے کو اس پانی سے سہراب نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ دریائے نیچے ہیں اور ہماری زمینیں اوپر ہیں لہٰذا ہمیں جو ہمارے باپ داداؤں نے جو ٹیکنالوجی انٹرڈیوز کرایا یہ جو گلیشیر گرافٹنگ ہے یہ ہمارے باپ داداؤں نے کرایا ایسا میرے علاقے کھرمنگ میں بھی بہت سارے گاؤں ہیں جو پانی کے قہد سالی کا شکار ہیں بلدستان میں بہت سارے گاؤں ہیں میرا خیال ہے سکشٹی پرسن گاؤں ہیں جہاں پر پانی جو ہے پانی کے لحاظ سے آپ خود کفیل نہیں ہیں لہٰذا یہ جو ابتداء ہے یہ گلگت بلدستان کے عوام کو ہشارل کرنے کے ابتداء ہے میں سمجھتا ہوں یہ ہماری زندگی ہے اگر پانی کا مسئلہ حل ہوتا ہے تو پاکستان کی سب سے زیادہ جو ہے امیر ترین قوم گلگت بلدستان بن سکتی ہے یونڈی پی کے مہمان یہاں بیٹھے ہیں سکٹری صاحبان اور صحابی صاحبان یہاں بیٹھے ہیں یہاں کی زمین سونا اگلتی ہے وہ کیسے لحاظ سے فل تو آپ بھی پیدا کرتے ہیں آپ گندم تو آپ بھی پیدا کرتے ہیں لیکن آپ کے فلوں میں اور ہمارے فلوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے وہ کیسے وہ اس لیے کہ ہماری جو فروٹس ہیں ہمارے جو ویجیٹیبلز ہیں ہمارے جو گندم ہیں وہ آرگینک فوڈ ہے آپ کو پتہ ہے دنیا میں نامیاتی مرکب جو ہے نامیاتی خوراک جو آرگینک جس میں طاقت ہوتی ہے جو بیماریوں سے آپ کو محفوظ رکھتی ہے جو بیماریوں سے لڑنے کا اس کے اندر اس کا نام ہے آرگینک فوڈ اور دنیا میں سب سے زیادہ مہنگا جو ویجیٹیبل جو کھانے کی چیزیں ایڈیبل چیزیں ہیں وہ آرگینک فوڈ ہے آرگینک فوڈ کے لحاظ سے میرے خیال ہے یہ جب پرنس آیا تھا یہاں پہ جو یوکے کا چالس یہ ہی آیا تھا نا یہ کون سا گاؤں تھا آرگینک نانسوک دیکھیں پوری دنیا کے لیے ایک مثال بن گیا آرگینک سوک نام کی کوئی جگہ ہے جو آرگینک بلیز قرار دیا گیا لہٰذا اگر حکومت اور یون ڈی پی اور جتنے ادارے ہیں اگر تھوڑی بہت جس کی ابتدا ہو گئی ہے کہ گلیشیر اگر اللہ نے کامیاب کیا بہت سارے گاؤں ایسے ہیں بگروڈ وغیرہ میں نے وزٹ کیا ہے ان کے بڑوں سے میں ملا ہوں انہوں نے کہا کہ جو اصول ہمارے لوگوں نے اپنائے ان کو متنظر رکھ کے اگر ہم گلیشیر گرافٹنگ کرتے ہیں گرافٹنگ کرتے ہیں ہمیں سو فیصد کامیابی ہوگی اور اس میں جہاں تک ٹیکنیکل چیزوں کی ضرورت ہے وہاں روحانی پہلو کو اپنے مدر حضر رکھنا ہے یقینا پاکیزہ چیز ہے اور پاکیزگی نمبر ون ہے اگر آپ پاکیزگی کے ساتھ اس کو گرافٹنگ کریں گے میری مائے بہنے اور ہم سب محمد و آل محمد کے صدقے میں خدا سے دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ کامیابی ہنڈر پرسن آپ کا جو ہے قدم چومے گی لیکن اگر ان اصولوں کو آپ نے مد نظر نہیں رکھا جس کو ہمارے باپ داداؤں نے بتایا ہے صرف آپ سائنس پر ڈپینڈ کریں گے تو میرا خیال ہے اس میں اتنی بڑی کامیابی نہیں ہو سکتی بدنصیبی اور بدقسمت یہ ہے کہ پلتستان کے اندر جن علاقوں کے ہم نے گلیشیر درافٹنگ کیلئے کوشش کی اس پہلو کو ہم نے نظرانداز کیا جس کی وجہ سے کماحق ہمیں کامیابی نہیں ملی لہٰذا آپ جو یہ پاکستگی کا پہلو ہے اس کو نمبر ون پر رکھیں اس کے بعد کوشش کو دوسری نمبر پر رکھیں اور تیسرا جو پہلو ہے اس کے بعد آپ نے دعا کرنا ہے یہ قوارد و گاؤں میں نے اپنے استاد محترم کی کتاب پڑھی ہے جس میں توسیخ خاندان ایران سے تشریف لائے یہ حیدر شاہ توسی علی توسی اور محمود توسی یہ تیم بھائے آئے تھے اسلام کو انہوں نے فیلایا اور فیلا کر ان میں سے ایک سید نے قواردو کو پسند کیا تو یہ پاکست زمین ہے اور پاکست زمین کے رہنے والے بھی پاکست ہیں اور میرا یقین ہے انشاءاللہ اتالا اور ہم دعاگوں ہیں اور یہ جو چیز یہ جو آپ کی جو ابتداء ہوئی ہے اور اس میں انشاءاللہ ہمیں کامیابی ضرور ملے گی اور میں اس کمیونٹی کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آج آپ نے آپ کی ارگنائزیشن نے آپ کے نظم وزب نے آپ کے ڈسپلین نے آپ کے منظم ہونے میں یہ ثابت کرتا ہے کہ آپ نے گورنمنٹ افیشلز کو یو ایڈ ڈی پی کو سب کو یہاں اکھٹے کر کے یہاں پہ آکے آپ سے وعدہ کرنے پہ مجبور کیا you are the well organized community you know that we have the well organized communities in گلگت بلتستان as compared to the down country side I think I present my HTSW to the UKRSP Aga Khan Ruler Support Program extended their intervention in the rural sector last 30 years back so I came to the گلگت بلتستان and we can say today we claim that we are the well organized communities in Pakistan nobody can I cannot present any example that such like such the best communities we have in گلگت بلتستان کہ ہمارے پاس اتنی بہتری ان communities یونیسیف والے آئے ہیں آج سے پانچ سال چار سال پہلے وہ بتا رہے تھے یہاں بچوں کو organize کرنا بہت مشکل ہوگا اور میں خود ان کے ساتھ وزٹ میں تھا چاروں صوبے میں گئے آزد کشویل میں گئے میں آپ کو بات بتلاوں کہ پوری جو یونیٹی نیشن کی ٹیم تھی وہ شجدر رہے گئے بچوں کے ٹیلنٹ اور ان کے نظم و ضبط کو دیکھ کر انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان میں اگر کوئی well organized باعدب کوئی talented community ہے تو وہ اس community کا نام ہے گلگت بلتستان لہٰذا آج آپ کے جو بنیادی issue جہاں تک hospital والا معاملہ ہے جو آپ نے high school والا issue تو شاہ صاحب کی ذمہ داری ہے یہ حل کننگ ہے جہاں تک آپ کے hospital پانس سو بیڈیڈ hospital اس کو بھی پین ڈی نے جو ہے اور سیم صاحب نے اس کو جو ہے forward کیا اس کو recommend کیا اب یہ کورے سکردو شہر ہم سب کا شہر ہے ہے نا خرمن کا بوجھ کشگر کا خپلوں کا بوجھ اٹھا رکھا اس شہر نے اس شہر میں ہر لوگ رہتے ہیں اور یہ پانس سو بیڈیڈ hospital سکردو کے عوام کا فیصلہ ہے کہ وہ قواردو ایک اچھی آفر ہے آپ نے آفر کی کہ ہم پانس سو کنال زمین مفت میں دیں گے یہ اس آفر کو جو ہے نا آپ کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اتنی بڑی آفر دی ہے اگر سکردو میں ہمیں زمین نہیں ملے گی تو لا محالہ وہاں لے کر جائیں گے جہاں پانس سو کنال زمین ملے گی تو میں دعا گو ہوں کہ وہاں زمین نہ ملے اور زمین یہاں مل اور ہرسپیٹل یہاں بنے گریش شیئر گرافٹنگ کے حوالے سے جو تھوڑے بہت اخراجات آپ کا ہے اس میں سے انشاءاللہ میں اپنے کھرمنگ کی جو ایڈی پیس ہے میں پانچ لاکھ روپی آپ کے لئے اعلان کرتا ہوں ابھی اور اسی وقت ایک مہینے کے اندر انشاءاللہ آپ کو اس میں میں خادم سے میں رابطہ کروں گا اور یہ میری طرف سے ابتدائی طور پر آپ کروں کے لئے انام ہے اور انشاءاللہ اندر رابطے میں رہیں گے یہاں کے ایشوز انشاءاللہ آپ ہم تک پہنچائیں ہم کوشش کریں گے گلگت بلتستان کی حکومت نے آپ کو معلوم ہے گلگت کردور جیسا منصوبہ کامیاب کیا جو چالیس بلین کا ہے چالیس عرب روپیہ کا ہے اور بلتستان یونیورسٹی یہ ہماری حکومت کا تحفہ عظیم تحفہ ہے یہ آپ نہ بھولیں یہی وہ ادارہ ہے جہاں سے ڈاکٹرز پیدا ہوں گے ہماری حکومت کو توفیق دی اور ہم نے پچاس ستر سالوں میں ایک یونیورسٹی بنی اس کا نام ہے کراکرم انٹرنیشل یونیورسٹی اور ہم نے چار سالوں میں گلگت بلتستان میں ایک اور یونیورسٹی کا تحفہ آپ کو دیا اس کا نام ہے بلتستان یونیورسٹی اور نظر ازلا بنائے آج ڈپٹی کمیشنر ایدر شگر بھی ہے ڈپٹی کمیشنر کھرمنگ بھی ہے آپ دیکھیں کہ ستر سالوں میں چھے زلے بنے ہم نے چار سالوں میں آپ کو چار زلے بنا کے دیئے ہیں انشاءاللہ اس سے آپ کے مسائل آپ کی تحلیز پیال ہوں گے اور ان کو حکومت پوری کوشش کر رہی ہے اور آئندہ دس مہینے ہیں اس میں بھی ہم برپور کوشش کریں گے جو بیک وڑ ایریاز ہیں ان کو فوکس کریں اور آپ کے مسائل کو حل کریں نیکس ٹائم جو آپ کے پاس آئیں تو میں دعا گو ہوں اور میری کوشش ہوگی کہ جب ہائی سکول کی گراؤنڈ بریکن سرمنی ہوگی اس میں انشاءاللہ پھر وہی ٹیم دوبارہ آپ کے پاس آئے اور ہم خوشی خوشیاں منائیں بچیوں کے لئے تو میں ایک دعا پھر گلاف پراجیکٹ کا اس کے روحے رہا ہوں باسیت کا یون ڈی پی کا منسٹری آف کلائمنٹ چینج کا اور میری پوری ٹیم یون ڈی پی اپنے جو ہے پلاننگ انڈیولپمنٹ دپارٹمنٹ پوری ٹیم سیکٹری صاحب کے ساتھ میری بہنیں بھی اور تمام آفیسرز یہاں بیٹھے ہیں اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پی این ڈی جو ہے اس نے اتحیہ کر رکھا ہے کہ جو بھی گلیشئر کو کامیاب کرے گا آپ گلیشئر کامیاب کریں گے ہم آپ کے گھاؤں کو اوپر اٹھائیں گے انشاءاللہ تو میں ایک دعا پھر آفیسر ان تمام اداروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں میں آپ سب کا شکر گزار ہوں اور ہم دعا ہوں کہ اللہ تعالی جس مقصد کے لئے ہم نیاں جمع ہوئے ہیں اللہ اس میں ہمیں سو فیصیت کامیابی عطا کرے اور اس کے لئے انشاءاللہ اور ایک ہم خوبصورت اور پربقار اور خوشحال قاردوں ہم آنے والی عصروں کو دے سکے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت بہت شکریہ جناب ادبال حسن وزیر منصور پندی گلگل پرکستان آپ نے مبلغ پانچ لاکھ کا اعلان فرمایا قاردوں کے عوام کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور تمام ایمانوں نے جو تعاون کا وعدہ فرمایا ہے حضور کی حدیث کا ترجمہ مولانا عطا حسین حالی نے اس انداز میں کیا ہے یہ تمام ایمانوں کی نظر کرتا ہوں کرو مہربانی تم اہل زمین پر کرو مہربانی تم اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش بری پر اب چونکہ تقریب تقریباً اختتام پذیر ہے علاقے کے حوالے سے محترم مہربانی مہربانی کی خدمت میں چند اشار پیش کرتا ہوں ہم کھڑے سرحد ایمان پہ کیٹو کی طرح ہم کھڑے سرحد ایمان پہ کیٹو کی طرح دست کفار سے سیچن کو بچانے کے لیے لے کے یہ بستہ ہوا برف کا موسم آیا نانگ پربت کے کھولے سر کو چھپانے کے لیے راکہ پوشی ہے کھڑا برف کا سہرہ باندھے رشمی راہ سے محبوب کو لانے کے لیے اور علاقے کے حوالے سے لال و گوہر سے اس درطی کے کوہ و دمن بھرپور ہیں چشمیں جھیلیں یخ کی نہریں میوے بہت مشہور ہیں اس کے ہواوں میں خوشبوئے امبر اور ریحان ہے تیرا بلتستان ہے یہ میرا بلتستان ہے اس پر دل قربان اس پر جان بھی قربان ہے اب میں کلمات تشکر ادا کرنے کے لیے تنظیم وفا کے جنرل سیکریٹی جناب محمد حاشم سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور کلمات تشکر ادا کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے میخل معزیز مہمان آدھ گرامی اور شرکہ اعظام اور میرے محترم ماں و بہنو السلام علیکم آج کے اس پر و نقم میخل میں میں آپ سب کے آمد کا شکریادہ کرتا ہوں اور یون ڈی پی گریس ایسیشن آف پاکستان انتظامیہ کے ممبران ڈی سی شگر صاحب اور ڈی سی خرمن صاحب اور تمام دیگر مہمانوں کا ہم بسط شکریادہ کرتے ہیں کہ آپ نے یہاں تشریف لائے اور ہمارے حوصلہ افزاری فرمائے اور یہاں پنڈال میں جو شرکہ حاضر ہے ان میں سے ہمارے مرتضرات ان میں سے بہت سارے لوگ ابھی گریشر کے گرفٹنگ کے لئے اس کے مہم میں سرگر میں عمل ہے اور مختلف مقامات پر گئے ہوئے ہیں اور وہ اپنے کام میں مصروف ہے انشاءاللہ انشاءاللہ عزیز آج رات تقریبا دس بجے یہاں پہنچ جائیں گے اور تو اس لئے یہاں ہمارے مردوں کی ایک کمی ہے اور اس کے جو نہ کر اس کمی کو پورا کیا ہے ہمارے مہوں بہنوں نے ہم ان سب کا شکریہ دا کرتے ہیں اور ان کے ڈیمانڈ کے مطابق آپ لوگوں نے اعلانات کیے تو ان کا بھی ہم آپ کا مشکور و ممنون ہے اور ہمیں یقین ہے کہ آپ جو گیلیشن گرافٹنگ کے حوالے سے جو پورگرام بنائے گیا ہے اور اس کے جو روح رواں ہے ہم سمجھتے ہیں جناب پروفیسر ڈاکٹر زاکر حسین زاکر صاحب یونیورسٹری آف بلکستان جنہوں نے انتہائی جان جوگوں کے کام لیتے ہوئے سولہ ہزار سات سو چالیس فٹ کے بلندی پر چڑھ کر اور اتنے انتہائی جو ہم جب راستے چڑھ رہے تھے اوپر چڑھائے ہم چڑھ رہے تھے تو ساتھ ہی ساتھ برباری بھی ہوتی جا رہی تھی اور انتہائی گھٹل اور ست اس حالت میں انہوں نے سروی کر کے اپنے ٹکنیکی اور اپنے تجربات جو انہوں نے حاصل کیا تھا اور جو انہوں نے مختلف جگہوں پر سروی کر کے اپنے جو ریپورٹی انہوں نے حاصل کیا ہوا تھا دو ہزار پانچ میں ایک ایرس پی کے تاؤن سے وفا ولیو صرف فلاحی انجومن کواردو اور کے نوجوانوں نے اپنے کمیونٹی کے تاؤن سے گلیشر گراتنگ کیا گیا تھا اور اس مقام تک چلے گئے اور دیکھا کہ اس سے ہمیں اندازہ ہو گیا کہ پانی کے لیے ان کی تڑپ اور انتہائی شدت جنونیت تھی کہ انہوں نے انتہائی جان جگوں کے کام لیتے کرتے ہوئے وہاں تک جنونہ پہاڑ کے انتہائی انچائی پر برب لے گئے تو اس حوالے سے خودی کو کربلا نے اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے تو آپ اور ہم سب کی خواہش تھی پورے کواردو کے عوام کے خواہش تھی کہ ہم یہاں گلیشر پالے اور ہمارے اس آبیش قلق کیوں پورا کیا جائے تو اس کے لئے مختلف جنا پرگرام بنائے گئے تھے اور کام بھی کیا گیا تھا تو آج انشاءاللہ اعزیز یونڈی پی کے تعاون سے اور یونیورسٹی آف پلتیسان کے تعاون سے اور انتظامیہ کے تعاون سے انشاءاللہ ہمارے عوام بالکل تیار ہے اور گلیشر لے جانے کے لئے اور انشاءاللہ اعزیز یہ پل جائیں گے اور ہماری دعا ہے کہ یہ کامیاب اور کامیران رہے اور آپ سب یہاں تشریف لائے اس کے لئے آپ ہمارے مدد کے لئے آئے ہیں اور اس حدیث نبوی ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خائر الناس من ينفع الناس لوگوں میں سے بہتر وہ ہے جو انسانیت کے لئے لوگوں کے لئے کام کرتے ہیں تو آپ سب جو بہترین لوگوں میں سے اور آپ ہماری تاؤن کے لئے تیار ہے تو ہم سب اس حوال سے آپ سب کا شکریہ آدھ کرتے ہیں اور میں بحیثیت مدرس اور اززہرہ گرلز سکول منزر آباد آپ سے پھر ایک تفاہ ایک قویس کرتے ہیں کہ ہمارے ماں ویہنوں کی اس مطالبے کو منظور فرما کر اور ہمارے حوصل آفزائی فرمائے اور اس موقع پر ہم ایک چیز کی کمی محسوس کر رہے ہیں کہ وہ یہ ہے ہمارے اس کردو کے انتظامیاں جنہ آپ کمیشنر سائٹ اور ڈپٹی کمیشنر سائٹ بھی یہاں تشریف فرماتے تو کیا شان ہوتی اور ہم اسی کمی کو محسوس کرتے ہوئے پھر آپ سب کا ایک دفعہ شکریہ آدھ کرتے ہیں Thank you very much عرض وطن کے چاند ستارو تمہیں سلام طوفان تند و تیز کے دھارو تمہیں سلام روشن تمہارے عظم سے عرض وطن ہوئی تازہ تمہارے دن سے ورس میں کوہن ہوئی مشہور جو زمانے میں باطل شکن ہوئی شمع شرار نو کے شرارو تمہیں سلام اب یہ خوبصورت شاندار تقریب اپنی نویت کی اختتام پذیر ہوتی ہے میں قواردوں کے عوام کی طرف سے تمام مہمانان یرامی کا فردن فردن ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں اور اس تقریب کے اختتام پر تمام مہمان حضرات تشریف لے جائیں گے سب سے پہلے خواتین کی طرف سے علاقے کی صفائی کی مہم کا آغاز ہوگا پھر اس کے بعد گلیشئر کا افتتاح ہوگا پھر اس کے بعد شجرکاری ہوگی تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ موسیقی اللہ سلام اللہ 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 سلام اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم موسیقی 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 موسیقی